مازی کے پننوں کو پلٹ کر دیکھا تو جانا حکومتیں بنتی ہیں لوگوں سے آج کے آئینے میں جھاکا تو دیکھا کہ جمہورتیں چلتی ہیں لوگوں سے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان قانون ساز، منصف، افسرعالہ اور پریس اس جمہوریت کو سمحالتے ساتون ان کے کندوں پر ٹکی ہے ذمہ داری اس ملک کی کون ہیں یہ لوگ؟ کیا ہیں ان کی ذمہ داریاں؟ ان سڑکوں سے گزرتے اکثر یہ سوال ذہن میں آتے ہیں اب ہم مانگیں گے جواب کریں گے کچھ باتیں آداب ناظرین اردو ہارٹ ٹاک میں آپ سبھی کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا خانم فہد ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان شخصیات سے جو ہمارے ملک کے لئے اہمیت رکھتے ہیں جو ہمارے ملک کو بنانے میں اہم کردار نبھا رہے ہیں جیسے ہمارے ملک کے سیاستدہ قانون ساز اور صحافی اور آج اسی کڑی میں ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں کلچر ٹورزم ان سیول ایویشن منسٹر مہیش شرمجی سے مہیش جیب بہت استقبال ہے آپ کا ہمارے پروگرام میں شکریہ تو آپ کے پاس ایک نہیں بلکہ تین تین منسٹریز کا آپ کے پر بھار ہے تو میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں ویشن منسٹری کے جب ہم بات کرتے ہیں تو کس طرح سے یہ فنکشن کرتی ہے اور کس طرح سے اس کی بہتری کے لئے آپ کام کر رہے ہیں دیکھیں آج کے بڑھتے یوگ میں جب ویش کو ہم ایک گلوبل گاؤں کہتے ہیں کنیکٹیوٹی کا بہت بڑا مہتو ہے بلکہ اور خاص طور پر انتراشتے نہیں کنیکٹیوٹی کا بھی بہت بڑا مہتو ہے چاہے ہم اپنی بھارت کی سنسکرتی کو کہیں لے جانا چاہیں پریاتک کی درشتی سے ایک دوسرے کی درشت کے کونوں میں جانا ویشو میں جانا اور اس میں میں سمجھتا ہوں سیویل ایویشن میں ہماری منترالے ہے اس کے چار کمپوننٹ ہے ان چار کمپوننٹ میں سب لوگ مانتے ہیں شاید سیویل ایویشن منترالے کا مطلب اےر انڈیا ہمیں جب کسی سے پھون آتا ہے بلکہ اےر انڈیا کی فلائٹ لیٹ تھی بلکہ اےر انڈیا تو ہمارا ایک کمپوننٹ ہے اس کے ساتھ ہے ہمارے پاس اےرپورٹ آثارٹی جس میں پورے دیش کی ہم قریبا جو 112 اےرپورٹ ہیں جس میں سے اسی اےرپورٹ سا بھی فنکشنل ہیں ان کو مینج کرتے ہیں ڈائریکٹر جنرلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اور جس سے راشتے اور انتراشتے کنیکٹیوٹی کو ہم لوگ کنٹرول کرتے ہیں اور اس سب کے اوپر ہماری ایک ایجنسی ہوتی ہے کاو انٹرنیشنل سیویل ایوییشن اوڈگنائیزیشن جو سمیں سمیں پر اپنی گائیڈ لائنز ڈیفائن کرتی ہیں انتراشتے نیوموں سے ہم سب ہی لوگ جو اسے بندہ ہوئے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں آج کی اس یوک کے اندر اس منترالہ کا مہت تو اس لیے بھی بڑھ جاتا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو جانے پہچانیں گے نہیں اور ایک دوسرے کی سنسکرتی کو ایک دوسرے کے بیوہرسائے میں ہمیں پارٹنر نہیں بنیں گے تو اس منترالہ کا بہت بڑا مہتو ہے اور آپ سمجھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جب ایک ائرپلین کریش ہو جاتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ دیہاتی آدمی کی کہانی کے ساتھ اگر اس کا تیل ختم ہو گیا تو لیکن سچائی ہے کہ آج بھی ایک لاکھ جب ٹورسٹ مو کر لیتا ہے یا پیسنجر وہ کرتا ہے تو اس میں جو ایکسیڈنٹ ریٹ ہے it is only .84% آج بھی وشو میں سب سے سرکشت سادھن ایوییشن ہے جی ٹرانسپورٹ کا جی کیا آپ مانتے ہیں کہ جو تینوں منسٹریز ہیں آپ کا کلچرل ٹورزم اور ایوییشن یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں کیونکہ اگر کلچر جس طرح سے ہندوستان کا جو کلچر ہے وہ ڈائی ورس ہے یہاں پر الگ الگ طرح کے رنگ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جب ہم اس کو بہتر بنائیں گے تو یہاں پر زیادہ ٹورزم آئے گا زیادہ ٹورزم آئے گا اس کا مطلب باہر سے زیادہ لوگ فلائے کر کے یہاں پر آئیں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ تینوں چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں مجھے جب پردھان منتری جی نے یہ ذمہ داری دی تو میں سمجھتا تھا مجھے سواست دپارٹمنٹ کی کہیں ذمہ داری ملے گی لیکن پھر جب میں تینوں منترہ لے ہوں تو ان میں آپس میں اتنا سامنجس ہے اتنی سینرجی ہے کہ باستوں میں اگر یہ تینوں ایک ساتھ نہ ہوں تو کام کرنے کا انندی ختم ہو جائے گا اور کام کرنے کی ریزلٹ بھی اتنا اچھا نہیں آ پائے گا اس کے لیے بڑا اچھا سلوگن ہم نے ڈرافٹ کیا ہے کہ اگر بھارت کے پاس ہم کبھی پوچھیں وہ ایک فلمی سٹائل میں پوچھتا ہے کہ میرے پاس ماں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس بھارت کی گھنی سنسکرتی ہے رچ ہیریٹیج ہے تو سلوگن جو پردھان منتری جی نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریہ ٹنکور بھارتی سنسکرتی کو بہت مہتو دیا ہے چاہے وہ علال کلے کی پراشی رہی ہو چاہے وہ سارک کا سمیلن رہا ہو چاہے برکس رہا ہو یا بھی ہماری مورشہ سری لنکا دی آترائیں امریک آسٹریلیا انہوں نے پریہ ٹنکور بہت بڑا مہتو دیا ہے تو جو تینوں منترہ لوگا جو ہم نے سلوگن نکالا وہ یہ تھا کہ بھارت کی گھنی سنسکرتی کو پریہ ٹنکور بھارت کے مادھیم سے وشب کے کونے کونے میں ایوییشن کے پنک لگا کر ہم پہنچائیں یہ ان تینوں منترہ لوگ کا جسٹ پوائنٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر انہیں نٹشل آپ مجھ سے پوچھتے کہ آپ کی تینوں منترہ لوگا ایک ون لائن میں اگر آپ کہتے تو میں کہتا میرے پردھان منتری کا یہ ویجن ہے اور میں کوئیر فردائر پرپوس کہ ایوییشن کی بات کرتے ہیں جب آپ سے پوچھے جاتا ہے تو لوگوں کی ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے ایر انڈیا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایر انڈیا کی بات کرتے ہیں اور جو دوسری جو ہماری پاس پرائیویٹ جو ایرلائنس موجود ہیں جب ان سے کمپیر کرتے ہیں ابھی بھی جو اچھے جن کے پاس پیسہ اچھا ہے یا پھر جو چوز کر سکتے ہیں وہ ابھی بھی پرائیویٹ ایرلائنس کو ہی چوز کرتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے ایرلائنس میں اور اس کو بہتر بنانے کے لئے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن ایم ناٹ ورکن فور ایر انڈیا ار منسٹری ناٹ ورکن فور ایر انڈیا ہم سب لوگ اس ویویساہی کے لئے کام کر رہے ہیں سیویل ایویشن انڈسٹری کے لئے اس میں چاہے انڈیگو ہو جیٹ ہو یا کوئی اور ہو ایر انڈیا ایر انڈیا اس کا ایک کمپوننٹ ہے ہمارا نیشنل کیریئر ہے یہ ہمارے لئے گورو کی بات ہے وہ اچھا چلے گورو کی بات ہے لیکن اس کی کچھ سمازک زمیداریاں بھی ہیں اگر میں توٹلی آپ یہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ ایرلائنس بہت اچھا کام کرتی ہیں تو کینگ فیشر کا کیا ہوا جی سپائیس جیٹ نے جھٹکا کیوں خوایا تو پرائیویٹائیجیشن is not the only solution نیشنل کیریئر کو بہت بڑی بڑی زمیداریاں ابھی سماجک زمیداریاں کدارنات کے اندر گھٹنا ہوئی پامان ہنس نے اپنے سارے ہلیکاپٹر جھوک دی کہیں ہماری چالیس نرسز افغانستان میں چھوٹ کر آئیں ایر انڈیا کا جہا جن کو گیا لے کے آنے کے لیے یہ نیشنل کیریئر کے زمیداریاں ہیں ہم لوگ جب بھی کسی ایرلائنس کے روٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دس پرشت روٹس آپ ان پر جائیں گے جن روٹس پر ٹریفک کم ہے اگر آپ یہ صرف ٹوٹلی پرائیویٹ کے ہاتھ میں چھوڑ دیجئے تو وہ کہیں گے ہمیں صرف وہ روٹ دے دیجئے جس پر آج ہمارے اسی ائرپورٹ ہیں ابھی چار ائرپورٹ پرائیویٹائز ہیں آپ پرائیویٹ ہاتھوں میں بتا دیجئے ہو سکتا چالیس ائرپورٹ ایسے آئیں جو ہم دیش لاس میں چلاتا ہے کیونکہ ہمیں کنیکٹیوٹی دینی ہے ہمیں نورثیسٹی کے آرناچل کو کنیکٹیوٹی دینی ہے ہمیں ترپورا کو کنیکٹیوٹی دینی ہے ہمیں ہمارچل میں بھنتر اور کللو کو بھی کنیکٹیوٹی دینی ہے تو صرف پرائیویٹ والے ہوں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان روٹس پر ایک بھی ائرلائن اڑانے والا نہ ملے تو اس لیے اس بیلنسنگ فیکٹر کی بھی ہونا بہت ضروری ہے جب کوئی بھی آپ پالیسیز بنا رہے ہوتے ہیں تینوں ہی منسٹریز کے بات کر رہے ہوں تو اس کو بہتر بنانے کے لیے کس طرح سے آپ کام کرتے ہیں کیسے آپ کو پرد چلتا ہے آپ کے ساتھ بہت ساری فنکشنریز ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کیسے کام کرنی کی ضرورت ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کیا کوئی اور آپ نے سسٹم آپ کے آنے کے بعد کچھ بدلاؤ آپ نے کیا ہے تاکہ اس کو اور زیادہ بہتر بنایا جا سکے دیکھیں ہر تینوں منترالے اپنا اپنا ایک سسٹم ہے ہر منترالے کا اپنا ایک سچیو ہے پھر اس کے نیچے دو ایڈیشنل سیکریٹری ہیں پھر اور ٹیم ہے پوری ٹیم یہ ٹیمیں اپنا اپنا کام کرتی رہتی ہیں ہم لوگوں کے پاس جب براڈ پالیسی کے لیے دسکشن ہوتا ہے اب جیسے میرے تینوں منترالے الگ الگ بلیڈنگز میں ہیں میں صویرے پریٹن میں ہوتا ہوں دوپہر کے اندر میں سنسکرتی منترالے میں جو دوسری جگہ پر ہے اور شام کرٹا میں سمیہ میں راجیو گاندی بھاون میں اڈین منترالے میں ہوتا ہوں وہاں ان سے ہم یو جنائے لیتے ہیں ان کا ویژن جب پالیسی ڈیسیزن جب کبھی ہوتا ہے منسٹر کا رول ہوتا ہے براڈ پالسی کے لیے کہ اس کو کیسے ہم آگے لے جائیں اس وافسائے میں اور کیا کیا صدھار کریں پھر ہم تینوں کی گروپ کارڈینیشن میٹنگز بلاتے ہیں کہ تینوں منترالے ایک ساٹھ بیٹھیں گے کہ میں ایک دوسرے کو کس طرح سے پوٹنشیٹ کر سکتے ہیں جو ایوییشن سے ریوینیو جنریٹ ہو سکتا ہے گورمنٹ کو پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا گیا ہے کہ اتنا ریوینیو جنریٹ نہیں ہو پایا جتنا فائدہ گورمنٹ کو ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی گورمنٹ ابھی آئی ہے منتری بنے ہوئے آپ کو بہت دن نہیں ہوئے ہیں لیکن پھر بھی من جانا چاہوں گے کہ ایوییشن سے زیادہ سے زیادہ ریوینیو جنریٹ ہو اس کے لئے کیا کیا جا رہا ہے لیکن میں دیکھا ہے ہمارے جو چار کمپوننٹ ہیں اس میں ایک ہوتا ہے ائرپورٹ آثارٹی آف انڈیا جو سال بھر میں قریباً اٹھائیس سو کروڑ روپے دیش کو کنسولیڈیٹ رفنڈ میں کما کے دیتا ہے پاون ہنس کچھ سمیہ کے لئے لاؤسز میں رہا لیکن پاون ہنس بچھلے سال سے پروفٹ میں ہے قریباً چالیس کروڑ روپے سال کا پروفٹ پاون ہنس دیتا ہے باقی دپارٹمنٹ ڈی جی سی ہے ان سے چھوٹا ریمنیو ملتا ہے ائر انڈیا ہمارے کمپوننٹ ہے جو لاؤس دیتا ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے ہم اسی گھاٹے کو کم کرنے کے لئے پریانس میں لگے ہوئے ہیں ائر انڈیا کا گھاٹہ کم اور ٹورزم کو اور بہتر بنانے کے لئے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹورز جو ہیں وہ ہندوستان کا رخ کریں زیادہ زیادہ یہاں کے جو منومنٹس ہیں ان کو جانا جائے پہچانا جائے اس کے لئے کیا کیا جا رہا ہے میرے خیال سے جتنا ٹورزم پلیس منومنٹس دھارمیک اور سانسکرتک کے ہندوستان کے پاس ہیں پورے وشو کے پاس اتنے نہیں ہیں دنیا کا تہتر پرشت ہمالے ہمارے پاس ہیں اور اگر ٹورزم کی ہم سٹینٹھ مانیں تو ہم تین چیزیں مانتے ہیں صفائی سیکیورٹی اور ہسپیٹیلٹی بلکل ان تینوں سٹینٹھوں پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں پردان منتری جی نے سوچھتا بھیان سے ٹورزم کو جوڑا ہے تو رکشہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کوئی ایک گھٹنا جب ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے خاص طور پر مہلاؤں کے ساتھ اگر کہیں سو رکشہ کی گھٹنا ہم پریٹن کی درشتی سے دو سال پیچھے چلے جاتے ہیں بلکل یہ ہمارا ایک بوٹلنک ہے جس پر ہم لوگ بھاپتیجی سے کام کر رہے ہیں جیسے اب ہم لوگوں نے پلان کیا ای ٹو ای ٹورزم اینڈ ٹو اینڈ ٹورزم جیسے ہمارے ہاں وشو کا کوئی بھی ٹوریسٹ آئے گا امیگریشن کاؤنٹر پر ہم اسے ایک سواغتکار دے گا اس کے ساتھ لکھا ہوگا دوس انڈ ٹورزم کہ آپ یہ کریں یہ نہ کریں جیسے ہم نے بتایا کہ جی پی ایسے ہم ٹیکسی ہم ٹوریسٹوں کے لیے کر رہے ہیں ہم انہیں اضاحت دے رہے ہیں کہ آپ ٹیکسی میں بیٹھیں جیسے ہی آپ کسی گاڑی کے اندر بیٹھیں اس کے نمبر پلیٹ کو اپنے موبائل فون راج کل سب کے پاس ہو اس سے ایک فوٹو اس کے نمبر پلیٹ کی کھیش ہے اور اس نمبر پلیٹ کو آپ کسی اپنے نیکس دیسٹینیشن کو مل کر دیں واتساب کر دیں تب آپ اس میں بیٹھیں اکیلے سمیہ میں مہلا ہو تو نہ بیٹھیں ایک ہلپ لائن ہم نے شروع کری ہے 24 ۱۷۷ ۱۶۳ اگر کوئی اگر کہیں کوئی ٹوریسٹ اگر کہیں گردش میں ہے کہیں دککت میں ہے تو وہ اس پر کال کر اس کو ہلپ ملے گی ابھی یہ دو بھاشاں ہیں ہمارا پریاس ہے کہ یہ کاریباً بارہ بھاشاں میں ہو جائے شروع تاکہ ایک جیپینی ٹوریسٹ چینیز ٹوریسٹ اگر دککت میں ہو تو اسے جیپینی ٹوریسٹ ہم اس کو کال سینٹروں سے لنک کر رہے ہیں یہ ایک ہمارا پریاس ہے انٹو انٹوریزم کا ہے کہ اگر مالک بدھیس سرکٹ کا ہمارا ٹوریسٹ آتا ہے وہاں سے ہم ایک سرکشت مادھیم چاہے وہ ٹرین ہو ٹیکسی ہو جائے ارپول پلین ہو اس سے ہم اگلے دیسٹینیشن تک لی جائیں اس سے پھر ہم اگلے دیسٹینیشن اور واپس میں اس کو سکوشل واپس چھوڑتے ہیں یہ ہماری یوجنہ جس سے ہم ٹوریزم کو بڑھا دینے کا ہم پریاس کر رہے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کلچر کی بات کرتے ہیں تو ہم کلچر دیکھتے ہیں تو ہمارے ہندوستان میں الگ الگ مذہب ہیں ان کے الگ الگ تیوہار ہوتے ہیں جو سب ملجل کر مناتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں لیکن ابھی بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح سے دوسرے ملک ہیں جنہیں ہماری کلچر کے بارے میں زیادہ پتہ ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہو پا رہا ہے ابھی اتنے پیمانے پر مارکٹنگ نہیں ہو پا رہی ہے تو کیا اس کے لئے بھی کوئی قدم اٹھائے جا رہے ہیں دیکھیں یہ ہماری خوبصورتی ہے کہ جس گنگا جمنی تہذیب کی ہم بات کرتے ہیں وہ اگر کہیں ہے تو ہمارے اس دیش میں ہے ان آسمان پر رہنے والے لوگ اور اس نے کہا دلی سے گھوہٹی میں تک ایک اور میرا بھارت دیش ایک ان سب کو باندھ کے رکھنا میں سبتہ پورا بیشو کی آشری چکیت ہے کہ اتنی ساری بیوستہوں کے ساتھ یہ دیش ایک ہے آگے بڑھ رہا ہے بیشو گروہ بننے کی اگرسر ہے اس کے پیچھے اگر کوئی بائنڈنگ فورس ہے کوئی فیوکول ہے یہ ہماری سنسکرتی ہے جس میں ہم سیکڑوں سالوں سے ساتھ رہ رہے ہیں ہندو مسلم اور سکھ کے سائی اور اتنی سبتہوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور بلکہ ایک رول موڈل بن گیا ہے ہندوستان پورے بیشو کے سامنے کہ کس طرح ہم ساتھ رہ کر آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن میں کہوں گا اگر ہماری اس کلچر کو ہم پرموٹ کریں پروپاگیٹ کریں ان پریزارو کریں ان تینوں کا اگر کوئی سب سے بڑا سموہاک ہے اگر کوئی مسنجر ہے اگر کوئی امبیسیڈر ہے تو ہمارے دیش کے پردان منتری ہے انہوں نے جہاں جہاں وشو کے کونے میں وہ گئے انہوں نے اپنی بھارتی سنسکرتی کی بات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ جس یوگا کو جس کی شروعات بھارت دیش سے ہوئی آج وشو کے 173 دیش ماتر دو مہینے کے سمیں پر یوگا کی پہچان کی انتراشتی سوئی کارتا بن گئی آج پورے وشو نے مانا کہ یوگا بھارت کی دین ہے اور اس کے لئے ہم ایک وشو یوگا دیویس کے روپ میں بنائیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی شروعات ہے اور بھارت کی سنسکرتی کو پورے وشو کا سلام ہے جب ہم بات کرتے ہیں میک ان انڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں اور جب ہم ایویشن کی بات کرتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے ایف ڈی آئی کی بات ہوتی ہے اور ایف ڈی آئی میں کس طرح سے دوسرے ممالک جو انویسٹرز ہیں وہ یہاں پر آپ آئیں اس کے لئے میک ان انڈیا کی جو پروجیکٹ ہے اس کے لئے ایویشن کو کتنا الگ طریقے سے تیار کیا جا رہا ہے دیکھئے پچھلے دنوں سے بہت سارے الزام لگ رہے تھے کہ ہم اپنے آپ کو کہیں چائنا کے ہاتھوں میں کہیں دنیا کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو بیچے جا رہے ہیں یہ دیش بڑے بڑے ادیوپتیوں کے ہاتھوں میں جو ہمارا کومن کرافٹسمن جو ہمارا کومن فوک ہماری تریڈیشنز یہ ہماری سٹرنٹھ ہوتی تھی آج اس سٹرنٹھ کے لئے دوبارہ سے اس بات کو تہرہا ہے کہ ہم اس کو طاقت دیں کہ میک ان انڈیا کارکم بننے لگے ہیں ان میں شروعات کے دنوں میں ہو سکتا ہم یہ کہہ دیں کہ ہم فلان کا ہوای جاج خرید لیں گے فلان کی ٹیکنالوجی لے لیں گے لیکن انڈ آف تا دے کے اندر ہم اس کو چیز کو واپس بھارت کی دھرتی پر بنیں بھارت کے کامدار اس میں کام کریں تو میں سمجھتا ہوں اس کی ایک اچھی شروعات ہو چکی ہے اور لوگوں نے مانا ہے کہ بھارت کی دھرتی کنڈیوسیو ہے اس کام کرنے کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی شروعات ہے جی بالکل اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ آپ کا جو ایویشن کی بات کریں کلچر کی بات کریں یا پہ ٹوریزم کی بات کریں یہ تینوں منسٹری جو ہیں وہ عام جو انسان ہوتا ہے اسے سیدھے طور پر جوڑی ہوئی ہیں تو اس کو کس طرح سے اس منسٹری سے اور فائدے ہو سکتے ہیں اور جو پیپلز جو پولیسیز ہوتی ہیں وہ کس طرح سے اور بنائی جا رہی ہیں لیکن کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ ایویشن شاید لخپتی کروڑپتی لوگوں کا سادھان گانا ہے آج اس مِتھیاک کو توڑا ہے آج ایک کومن مین اگر دو مہینے پہلے بوکنگ کرا لے تو ہزار اٹھ سو روپے کے اندر ایویشن کی آترہ کرتا ہے ورنہ شاید لوگوں کا جندگی میں سپنا ہوتا تاک میں کبھی ہوای جائیں کلچر منترا لے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ ہے کیا یہ لیکن سچائی پوچھو تو کلچر کے پیچھے جو ہماری سٹرنٹھ ہے وہ کیا مانیپور کے کونے میں جاننے والا کوڈانسر کہیں باس کی ٹوکری بنانے والا جمہو کشمیر کے جگہوں سے بنانے والا کوئی آرٹسٹ کہیں پینٹر یہ سب نے مل کر بھارت کی سنسکرتی کو بنایا تو ہمارا منترا لے ان کو پہچان دیتا آپ سمجھ دیتے کہ چھے سو سکولرشپس پانچ ہزار روپے مہینے سے لے کر بیس ہزار روپے مہینے کی ہم ان آرٹسٹوں کو دیتے ہیں جو گریب ورگ سے ہیں جو اپنی کلا کو شیپ نہیں کر پائے جو اپنی کلا کو آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں ہم اسے ہیلپ کرتے ہیں ہماری منترا لے اس کو ہیلپ کرتے ہیں نورثیست اسٹیٹ میں فیئر ہونا ہو کوئی فیسٹیول ہونے ہو ہماری تریڈیشن کو مینٹین کر لے کر ہم ان کو پریزر کرتے ہیں یہ سنسکتی منترا لے کر رہی اور پریعتن کی اگر مہتتہ اگر اکانومی میں شاید کسی نے سوچا نہیں ہوگا کتنی ہوتی ہوگی آپ سو سکتے ہیں کہ ہم پورے وشو کا صرف ایک پرشت بھی ٹوریزم اپنی طرف نہیں لے پاتے ہیں نوٹ لیس اونلی زیرو پوائنٹ سکس فور پرسنٹ آف ورڈ ٹوریزم صرف ہمارے پاس ہیں لیکن اتنے ماتر سے ہم ایک لاکھ سات ہزار کروڑ روپے کی ویدیشی مدرہ دیش کے لیے پریعتن کے ماندھیم سے کماتے ہیں جو پورے دیش کا 6.88% جی ڈی پی کے برابر ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی لگ بگ 12.36% ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایمپلائیمنٹ پریعتن کی درشتی سے ملتا ہے کچھ نئے ایپورٹس لانے بھی آپ کا پلان ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں کچھ نئے ایپورٹس ہیں جو پلاند ہیں جو آنے ہیں کیونکہ یہاں پر ابھی بھی بہت سارے سی جگہیں ہیں جو نئی جگہیں بسی ہیں جہاں پر ایپورٹس کی فیسلٹیز نہیں ہیں وہ آنا بہت ضروری ہے تو جیور جو ہے شاید جو ایپورٹ ہے وہ آپ کے ذہن میں بھی پلاند ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور آپ پلاند کر رہے ہیں دیکھیں گریٹ بی اور سی کٹیگری کے ہمارے سٹی ہیں یہ کٹیگری کی سٹی ہیں میں لگ بھک سب میں ایئرپورٹس ہیں کچھ جگہ نہیں ہیں خاص طور پر ہمالیان سٹیٹس اور نورثیس سٹیٹس میں کنیکٹیوٹی بہت پروار ہے وہاں پر جگہیں اپلاب بھی کم ہیں وہاں کے ایئرپورٹس لانا آپ نے جیس جیور ایئرپورٹ کی بات کری دلی کی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ جنتا ہے آس پاس کے چھتر میرٹ سے لے کر راجستان کے اندر تک ہریانہ میں کوئی ایئرپورٹ نہیں بلکل بلکل لگ بھک پانچ کروڑ کی جنت سنکھیا کو یہ ایئرپورٹ سرب کرتا ہے سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے پاس لگ بھک دو ہزار بائیس سو اکڑ زمین چیور میں اپلاب تھے دلی کے ائرپورٹ کو ہمیں کہیں نہ کہیں انسی آر میں لے جانا پڑا ہے تو کہیں نہ کہیں بنے گا آپ کو پیپلز مین بھی کہا جاتا ہے آپ اس بات سے کتنا اتفاق رکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کے ہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا آپ ہر کسی سے ملتے ضرور ہیں بات بھی ضرور کرتے ہیں اور اسی لیے بینہ جھجک جو ہیں وہ لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں میں ایک مدھیہ مرگی کسان پریوار سے آتا ہوں دسویں کلاس تک کی سکشہ میں نے راجستان کے ریموٹ گاہوں میں آئی جہاں میرے گھر سے آٹھ کلومیٹر دور سکول تھا پتا جی سکشہ تھے میں نے اس درد کو سمجھا تو میں سمجھتا تھا کہ جب کوئی میرے پاس وقتی آتے تھے اور آج سے پچھے سال پہلے کہ میں اس درد جہان رکھوں تو مجھے اس کا درد جہان آتا تھا اور اگر آپ مجھ سے ایک شبت میں اپنی زندگی کا جسٹ پوچھنا چاہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کس وشہ پر کیا پایا تو ایک شبت تھا ایک ایمپی تھی دوسرے کے جیوتے میں اپنا پاہم ڈالنا بلکل میں ہر اس درد کو اس میں مجھے ہر بات کا جواب مل جاتا تھا یہ چیزیں تھیں جو دوسروں کا درد سمجھتے سمجھتے آپ لگ وقت تیس سور شوئی سپیشے میں ہو گئے اور پھر اس ساماجک راجنیتک جیون میں اس چیز نے مجھے بہت مدد بھی کری اور دنیا کو سمجھنے کا بہت اچھا موقع ملا اور تیسرا مجھے ایک آتمو سنتوشٹی بھی ملی اگر ایسا کرنے سے مجھے خوشی ملتی ہے تو میں کیوں نہ کروں اور ہمارے سیگمنٹ کا یہ حصہ ہے جہاں ہمارے پاس لوگوں کے خط آتے ہیں اور وہ سوال پوچھتے ہیں تو آپ کے لئے خط آیا ہے ہمارے پاس ساکشی کا نویڈا سے ان کا کہنا ہے کہ میں نے آپ کو ووٹ دیا ہے اور اب میں آپ سے جانے چاہتی ہوں کہ گوتم بودھنگر کے لئے آپ کیا کرنا چاہیں گے گوتم بودھنگر اتر پردیش کی شو ونڈو ہے دلی کے پاس لوگوں کا صویر قدم دلی میں ہوتا ہے شام کو گوتم بودھر کرنا ایڈا میں ہوتا ہے ان کی اپیکشہیں بہت زیادہ ہیں تکنی کی درشتی سے اتر پردیش میں رہنے کے کارن بودھ سب چیزیں اپلپد کئی بار نہیں ہو پاتی ہیں ہم سب لوگ بڑے سپنے لے کر اس گوتم بودھنگر میں بسے یہاں کہ بہت سارے لوگ باہر سے آئے ہیں ان کی اپیکشہیں بہت زیادہ ہیں ان پر اترنے کے لئے میں جو پریاس کر رہا ہوں جو اس وقت میرے منترالوں کی مادیم سے شروعات ہیں اٹھارہ ورشوں سے ایک پروجیکٹ روکے ہوئے تھے نیشنل کیولینری اسٹیوٹیوٹ سیکٹر باسٹ کے اندر ہم نے ان کی شروعات کرائی اپنے نویڈا کو ہم ایک سوچھ نویڈا بنائیں پروگریسیو نویڈا بنائیں اور اسے انتر راشتری پریعتاً اس طل پر لے کر جائیں اس کی شروعات ہم نے کر دی ہے جس کے اگلے دو سال کے اندر اس کے رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے کچھ ہی جو میں پردیش سرکار پر نربر رہنا پڑتا ہے یہ ہماری مضبوری ہے ہمارا فیڈرال سٹکچر اس طرح ہے کہ ہم میں دیش کا منتری بھی ہوں لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ان کا سانسط بھی ہوں میں ساکشی جی کا دھنیوات بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک وچیس وششواس سے مجھے ووٹ دے کر اپنا جن پرتنیتی بنایا ہے میں ان کے وششواس پر کھرا اتر سکوں اور یہ وششواس بھی ان کو دلاتا ہوں کہ راجنیتی کی اس کالی کوٹری میں بھی آپ کی وششواس کو نہیں ٹوٹنے دوں گا اس کے دامن پر داگ نہیں لگنے دوں گا بہت خوب مجھے امید ہے کہ ساکشی کو ان کا جواب ضرور مل گیا ہوگا ساریسفائیڈ بھی ہوئی ہوں گی اگلا خط ہمارے پاس ہے نریندر کا راجستان سے یہ کہتے ہیں کہ راجستان ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پر تورس بہت بڑے پیمانے پر آتے ہیں لیکن اتنی بڑے پیمانے پر یہاں پر فیسلیٹیز نہیں ہیں تو اس کے لیے آگے کیا کیا جانا چاہیے نریندر جی میں آپ کو بتا دوں میں راجستان سے ہوں میرا جن علورجلے میں ہوا ہے اور میں نے دسمی کلاس تک کی سکشہ راجستان میں ہی پائی ہے اور ابھی بل کے پچھلے ایک مہینے سے ہی میں اس درد کو سمجھ رہا ہوں کہ جتنا کچھ راجستان کے پاس ہے جسے ہم گولڈن ٹرائیگن کہتے ہیں آگرار جیپور اور دلی اس کا ہم پچیس پرشت پوٹینشل بھی نہیں ایکسپلور کر پائے ہیں اور راجستان ٹوریسٹوں کا ایک ڈیسٹینیشن بھی ہے اور چوائس بھی ہے ہر پریعتک وہاں جانا بھی چاہتا ہے وہاں کی کلے وہاں کی کلے بہت خوصوبی ہیں جتنا کلر فول ہے وہ کلر فول ہے تو میں سمجھتا ہوں راجستان ٹوریزم میں بہت کچھ کیا جانا اس کی کنیکٹیوٹی اور سب چیزوں کو مادیم سے دیکھ کر لوگ آپ کو گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے ان سے آپ دیکھیں جس دیش کے ہم باسی ہیں میرے سے جو تین منترالے جڑے ہوئے ہماری سٹریندھ ہے ہسپٹیلیٹی میں سمجھتا ہوں ہم پریعتک مطر پیدا کریں اپنے لوگوں کے بیچ سے کہ آنے والے مہمان کو ہم ایک اس بہاو سے اس کا سممان کریں میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی سٹریندھ ہے ہماری اور اس سٹریندھ کے پوٹنشل کو ہم اپیوک کریں اپنی جو بھارت کی مانتائیں ہیں بھارت مانا مول ہے ان کو ہم پروپیگیٹ کریں پرموٹ کریں بہت شکریہ ڈاکٹر مہی شاہمہ جی آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اتنے قیمتی خیالات سے آپ نے ہمیں نوازا بہت شکریہ موسیقی موسیقی